اسلام علیکم فرنڈس و آگتہ آپ کا ہے اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں جتنے بھی سٹوڈنٹس کشمیر یونوستی کی تھرو بی ایل ایل بھی کرنا چاہتے ہیں جو ٹویلت کے بعد ہوتی ہے یا پھر ایل بھی کرنا چاہتے ہیں جو گریجویشن کے بعد ہوتی ہے اس سال مطلب ٹو تھاؤزن ٹوانٹی فور میں تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا بی ایل ایل بھی یا پھر ایل ایل بھی کے لیے الیجیبیلٹی کیا رہتی ہے دیکھو آپ نے جب فارم سامٹ کرنا ہوتا ہے انٹرنس کے لیے تو وہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کشمیر یونوستی ساتھ میں اس کی جو پرائیویٹ کالج ہیں وہ بھی ان میں بھی سیلیکشن آپ کی انہی پوائنٹ کے حساب سے ہوتی ہے تو یہاں پر پرائیویٹ کالج کی جو بھی ہیں ان سب کا فیس کیا رہتا ہے ہم آگے بات کریں گے ایکسٹیکٹڈ کا ٹاف کیا رہتا ہے مین کیمپس کشمیر یونوستی میں کیا رہے گا یا پھر اس کی جو پرائیویٹ کالج ہیں اس کا یہاں پر کٹ اف کیا رہے گا اگر آپ کی سیلیکشن کشمیر یونوستی میں ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر کشمیر یونوستی میں نہیں ہوتی تو اس کے بعد بیسٹ کالج کونسی ہے جس کو آپ چوز کر سکتے ہیں یا پھر فیوچر ہم بات کریں یا سکوپ کی بات کریں آفٹر اللہ آپ کا کیا سکوپ رہے گا کلیٹ کی بات کریں گے بہت سٹوڈنٹس بولتے ہیں ہم نے کلیٹ کا فارم بھرنا ہے کیا یا پھر ہم نے سی اوٹی کا فارم بھرنا ہے کیا اگر ہم کشمیر یونوستی یہاں پر مین کیمپس یا پھر کشمیر یونوستی کے ثروہ بی ایل ایل بھی کریں گے تو اس کا آنثر میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں آپ سبھی سٹوڈنٹس جو بھی بی ایل ایل بھی یا پھر ایل ایل بھی کشمیر یونوستی کے ثروہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کشمیر یونورسٹی کے جو ایفلیٹڈ کالج ہیں جو ہم آگے بات کریں گے ان میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کشمیر یونورسٹی کا فارم سبمیٹ کرنا ہے آپ نے نہ ہی کلیٹ دینا ہے نہ ہی سی ایوٹی دینا ہے آپ اگر سنٹر یونورسٹی آف کشمیر جو گاندربال میں ہے وہاں سے بیلل بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ نے سی ایوٹی دینا ہے اگر آپ کشمیر یونورسٹی مین کیمپس یا پرائیویٹ کالج جو بھی ہیں کشمیر یونورسٹی کے انڈر یہاں پر آپ انٹرس دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر صرف کشمیر یونورسٹی کا جو انٹرس ٹیسٹ ہے وہ فارم سبمیٹ کرنا ہے اب وہ فارم کب سبمیٹ کرنا ہے اس کے لئے جیسی نوٹفیکیشن وغیرہ آئے گے ہم آپ کو بتا دیں گے اگر ہم بات کریں الیجیبیلٹی کی جو سٹوڈنٹس بی ایل بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹویلتھ پاس ہونے چاہیے کوئی بھی سٹوڈنٹس آپ کے لئے سائنس والے ہیں یا پھر میت والے ہیں آرٹس والے ہیں کامرس والے سبھی سٹوڈنٹس الیجیبیل ہوتے ہیں آپ ٹویلتھ پاس ہونے چاہیے آپ نے فارم سبمیٹ کرنا ہے آپ کو یہاں پر فائیویر کی ڈگری ہوتی ہے جس میں ٹین سمسٹر ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس الیل بھی کرنا چاہتے ہیں وہ گریجویٹ ہونے چاہیے اگر آپ نے ایک ریجویشن کی ہے کسی بھی سٹریم سے آپ یہاں پر اللب کے لئے لیجی بھل ہیں آپ کو یہاں پر تین سال لگتے ہیں ٹوٹل سکھ سمسٹر ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں انٹرنس کب ہوگا دیکھو جو بی اللب ہے جو ٹویلتھ والے سٹوڈنٹس کے لئے ہوتا ہے تو اس کا جو انٹرنس اگزام ہے وہ آفٹر ٹویلتھ ریزلٹ ہوگا ایکسپیکٹ ہو رہا ہے جون 2024 میں ہوگا اب اگر ہم بات کریں اللب کی جو گریجویٹ کے لئے ہوتا ہے اس کا بہت جلد نوٹفیکشن نکلنے والا ہے اس کا یہاں پر جلدی ہو جائے گا اگر ہم بات کریں آپ نے پریپیر کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے سیل بس دیکھنا ہے پلس آپ کو سٹڈی مٹیریل چاہیے فری آف کاسٹ میں پروائیڈ کروں گا آپ کو میں ہی پریپیر بھی کرواؤں گا انشاءاللہ آپ نے میرا وٹس ایپ گروپ جوائن کر کے رکھنا لنک دسکرپشن میں ہے جو میں نے بیل بی سٹڈنٹس کے لئے بنایا ہے وہاں پر میں آپ کو فری سٹڈی مٹیریل پروائیڈ کروں گا موک ٹیسٹ پروائیڈ کروں گا جیسے جیسے آپ کا اگزام نزدیک ہوگا تو میں آپ کو کلاسز بھی فری آف کاسٹ دوں گا چاہیے وہ زوم ایپ ہو یا کوئی بھی ہو آپ نے وٹس ایپ گروپ جوائن کر کے رکھنا ہے کیونکہ لاسٹ فائف یئر سے میلا کے سٹڈنٹس کو پریپیر کروا رہا ہوں فری آف کاسٹ اگر ہم ٹوٹل سیڈز کی بات کریں بی اے ایل ایل بی کی پہلے دیکھو میں نے آپ کو پہلی بولا آپ نے فارم ایک ہی سب میٹ کرنا ہے کشمیر انورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کا کشمیر انورسٹی کے لئے تو وہاں پر آپ کو جو ٹاپ والے سٹڈنٹس ہوتے ہیں جیسے فیفٹی سیڈز ہیں یہاں پر مین کیمپس کشمیر انورسٹی کے لئے پلس فیفٹین جو باقی سٹڈنٹس ہیں ایکسٹر فیز پہ کر کے ون لیک ایکسٹر ان کو فیز ہوتی ہے فائنانس پہ آتے ہیں تو یہاں پر ان کو بھی انٹرس دینا ہے ان کو بھی اسی میرٹ کے ساب سے ہوتا ہے تو جو بھی ٹاپ فیفٹین سٹڈنٹس پہ ان کے بعد ملتے ہیں جو فیز ایکسٹر بڑھنا چاہتے ہیں ون لیک تو یہ فائنانس کی فیفٹین سیڈز ہوتی ہیں کل سی جو نوشہرہ میں ہے کشمیر لاکالج بہتے ہیں اس کی ون ٹوانٹی سیڈز ہیں ویتاستہ نوگام میں ہے اس کی ون ٹوانٹی سیڈز ہیں سوپر لاکالج اس کی سکسٹی سیڈز ہیں کیسی ایف پلوامہ اس کی فیفٹی سیڈز ہیں یہ ہوا بی آئی لیل بی کے لئے اگر ہم ایل لیل بی کی بات کریں جو یہاں پر گریجویٹ سٹوڈنز کیلئے ہوتا ہے کشمیر یونورسٹی میں وہی 50 سیڈز پلس 15 سیل فائنانس انٹ کشمیر لاکالج نوشہرہ میں 120 سیڈز سوپر لاکالج 50 سیڈز کیسی ایف پلوامہ کی یہاں پر 50 سیڈز ہوتی ہیں اگر ہم سیل بس کی بات کریں بی آئی لیل بی کی ٹوٹل آپ کو 60 مارکس ہوتے ہیں 60 مارکس کا ہی پیپر ہوتا ہے جنرل نالج آپ کو 40 کوسٹن آتے ہیں 40 مارکس کے ہسٹری 7 مارکس انڈین پورٹی 7 مارکس جگرافی 7 مارکس اکنومک 7 مارکس سائنس ان ٹکنالجی 7 مارکس کرنٹ افیرس 5 مارکس دیکھو میں آپ کو ایک چیز بولوں گا یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو غلط بکس ریکمینڈ کریں گے پیسوں کے لیے تو آپ نے غلط بکس کو ہی نہیں لینی ہے بہت سے بکس مارکٹ میں ہیں جو بہت غلط ہیں جہاں سے آپ کو کوئی بھی کوسٹن نہیں آتا اگر آئیں گے بھی 60 میں سے 4 کوسٹن آئیں گے 5 آئیں گے آپ نے وہ نہیں لینی ہے مارکٹ سے جیسا کہ یہاں پر آپ اگر بکس لانا بھی چاہتے ہیں آپ کو میں ویٹس اپ گروپ میں ہی بولوں گا یہ والی بک لاؤ زیادہ میں کوشش کروں گا آپ کو free of cost یہاں پر study material پروائیڈ کرنے کی وہاں سے آپ لاسکتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی بک لانی بھی ہے وہ national level کی لانی ہے کوئی clad کی بک لانی ہے باقی یہاں بھی local بک نہیں لانا وہاں سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ملنے والا science and technology 7 marks current affair 5 marks English comprehension 5 marks یہاں پر logic and reasoning 5 marks legal aptitude 10 marks یہ آپ کا BLB کہا جاتا ہے LLB کبھی یہاں پر 60 marks کا paper ہوتا ہے 40 marks general knowledge 40 questions جس میں history 5 Indian policy 5 geography 5 general science 5 economics 5 information technology 5 current affairs 5 sports books author reward وغیرہ کے بھی 5 English comprehension 5 logical reasoning 5 legal aptitude 10 marks یہ آپ کا سیل بس آجاتا ہے اس پورے سیل بس کے حساب سے آپ کو free of cost study materials آپ کو میں پروائیڈ کروں گا whatsapp group جوائن کر کے رکھو جو lie interest 2024 کیلئے بنایا ہے link description میں دی ہوئی ہے اگر ہم fees کی بات کریں اگر آپ کی selection ہو جاتی ہے کشمیر انیورسٹی main campus میں تو آپ کو yearly یہاں پر under 15,000 pay کرنا ہوتا ہے yearly mean 2 semester 2 semester کے بعد 15,000 in private college میں آپ کو almost 30,000 تک pay کرنا پڑتا ہے 30,000 سے زیادہ 30, 31, 32 something اتنا yearly اور اس کے بعد آپ کو exam fees extra pay کرنا پڑتا ہے پر semester کا 1,750 رویز چاہے وہ کشمیری نوستی ہو چاہے وہ private college ہو تو آپ کو semester fees جو ہے وہ الگ سے ہوتی ہے 17,25 something ہوتا ہے میں نے 17,50 رکھا ہوا ہے اگر ہم بات کریں expected cut off کی یہ depend کرتا ہے paper پر کیونکہ paper سے پہلی ہی بتانا یہ آپ کا cut off رہے گا یہ بالکل غرط ہے کیونکہ paper کے بینہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتے جب آپ کا paper ہوگا وہاں پر پتا چلے گا کتنے students نے کیا کچھ کیا ہے paper کیا یہاں پر کیا system تھا tough آیا ہے easy آیا ہے اس کے بعد decide ہوتا ہے پھر بھی اگر ہم رکھیں کشمیری نوستی کے لیے آپ کو 35 plus ہونے چاہیے باقی private college کے لیے آپ کو 20 plus ہونے چاہیے اگر آپ open merit کی ہیں اگر ہم بات کریں best college کونسی ہے پہلے تو آپ کا main campus کشمیری نوستی آجاتا ہے اگر اس کے بعد آپ کسی اور college میں admission لینا چاہتے ہیں private کے لیے تو کشمیر لا کالج آپ کے لیے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے یہاں پر بہت students سے پوچھا ہے confirm کیا ہے میں نے سبھی college کے students سے confirmation لیا ہے وہاں سے جو مجھے ملا ہے کشمیر لا کالج اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد super la college ٹھیک ہے آپ بولو کہ super la college تو دور ہے باٹ وہاں کا staff میں نے سنا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھے سے students کو guide کرتے ہیں اس کے بعد پلواما in last پہ ویتاستہ یہاں پر admission لیا ویتاستہ میں آپ اگر refund کروا ہوگے آپ کو thousand چکر لگوائیں گے بڑ وہاں آپ کو refund نہیں کر کے دیں گے نہیں وہاں پر کوئی اچھا سین ہے بہت students ویتاستہ سے super la college بھی شفٹ ہوئے ہیں کیونکہ یہ صرف شواف کے لیے ہے باقی اس میں کچھ خاص نہیں ہے یہ میں اپنا یہاں پر نہیں بتا رہا میں نے students سے ہی confirmation لی ہوئی ہے اگر ہم بات کریں scope کیا ہے future کیا ہے after la دیکھو simple بات اگر آپ کو judge بننا ہے چاہے کہیں کبھی بنو آپ صرف اور صرف after la بن سکتے ہو آپ اگر دنیا کے famous یا جو بھی advocate بننا چاہو government advocate تو آپ after la بن سکتے ہو اللہ کے بعد کے بہت سے scope سے 15 یا 20 تک یہاں پر scope سے different جو آپ government میں opportunities لے سکتے ہیں تو اس پر میں ایک detail میں ویڈیو بناؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا scope یا پھر future after la کیا ہے تاکہ آپ کو پہلے پتا چل سکے جس چیز میں ہم جانا چاہتے ہیں اس میں scope کیا ہے پر اتنا ضرور بولوں گا simple graduation سے thousand time better ہے کہ آپ لا کرو